اسلام علیکم آج کی ویڈیو گریڈ 3 پیج نمبر 116 پر مبنی ہے اس پیج پر دو تین چیزیں ہمیں سکھائی جائیں گی نمبر ایک سب سے پہلے سائلنٹ لیٹرز پر بات ہوگی انگلیش میں بہت سارے ایسے الفاظ موجود ہیں جن میں ایک الفاظ یا دو تین الفاظ بھی سائلنٹ ہو سکتے ہیں عام طور پر ایک الفاظ سائلنٹ ہوتا ہے تو ان الفاظوں میں دیکھیں تو ہمیں ایک الفاظ اس میں جو لفظ ہے ایک حرف سائلنٹ ملے گا speak and identify the silent letters in the following words speak بولتے ہیں no bridge honest اماندار gھنٹا answer ہم نے دیکھا اس میں k silent ہے no لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا bridge میں d silent ہے honest میں x silent ہے r x silent answer w silent اس لفظ میں دیکھا ہم نے کہ کس طرح سے ہم silent words کو ہمیں چننا ہوتا ہے نہایت احتیاط سے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ silent ہے اور پڑھنے سے بار بار پڑھنے سے بچوں کو اس چیز کا ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ لفظ silent ہے read aloud انچی آواز سے پڑھیں read the poem aloud with actions actions کے ساتھ اس poem کو پڑھیں کیسے بھلا we wash our hands we wash our hands to keep them clean the cleanest hands you have ever seen we wash our hands to clean to keep them clean the cleanest hands you have ever seen use soap and water that's the way use soap and water that's the way to chase those dirty germs away سادہ سی بات بتائی گئی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ دوتے ہیں ہمیں صاف رکھنے کے لئے اور بہترین ہاتھ جو ہیں ہمیں وہ صاف ستھرے سب سے صاف ترین ہاتھ ہمیں نظر آتے ہیں ہم سابون استعمال کرتے ہیں پانے استعمال کرتے ہیں اس طرح سے ہم اپنی جراسیم کو بھگا دیتے ہیں جرنز اوے اگر اس میں ہم رائمنگ ورڈ دیکھیں کلین سین وے اوے اس میں یہ رائمنگ ورڈ دیئے گئے ہیں سائٹ ورڈ پہلے بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں ایسے الفاظ جو زیادہ تر ہمیں دیکھنے میں ملیں جملوں میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو یوز کیا جا رہا انہیں ہم سائٹ ورڈ کہیں گے say and spell the given words دیئے گئے لفظوں کو آپ پڑھیں ان کے spelling بھی کریں read r-e-a-d read write w-r-i-t-e write tell t-e-w-l tell t-e-n ten read write tell ten these are sight words اکثر ہمیں جملوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں reading and critical thinking پڑھائی اور ناکیدانہ سوچ کہ سوچ کے دیکھیں اس میں کیا بات ہوئی reading comprehension پڑھنے کے بعد سوال و جواب سوچ باتچیت لکھنے کے قابل ہونا read the text again given at the beginning of the unit and answer the following questions سوالات جو beginning of the unit دیئے گئے ان کو پڑھیں اور ان کے جوابات دیں who would get perfect teeth answer whoever used the spell would get perfect teeth perfect teeth کس کو ملیں گے جس پر بھی جادو کیا جائے گا اس کو perfect teeth مل جائیں گے تو یہ اس نظم کے مطابق سبق کے مطابق جواب دیا گیا what made the Todd a happy creature happy creature Todd کو کون بناتا ہے the spell made the Todd a happy creature جادو نے Todd کو happy creature بنا دیا why didn't the Todd eat less sweets تو Todd نے کم مٹھائیاں کیوں نہیں کھائیں he ate sorry he thought his teeth were too strong میں سوچا کہ اس کے دانت بہت زیادہ مضبوط ہیں لہٰذا کم کھانے کی ضرورت نہ ہے why didn't the Todd eat less sweets he thought his teeth were too strong last question how do you think the Todd teeth fell the answer he ate a lot of sweets اس نے بہت زیادہ مٹھائیاں کھائیں تو بچوں کو اس پویم میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ مٹھا کم سے کم کھائیں دانتوں کو تب ہی آپ اپنے دانتوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ ہماری آج کی وڈیو تھی یہ پیج نمبر وان سکسٹین پر تین چیزیں بتائی گئیں نمبر وین اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ سائلنٹ ورڈز آگئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پویم کی شکل میں ہمیں ایک چھوٹا سی چھوٹا سی پویم دی گئی نیکسٹ سائٹ ورڈز دی گئے اور اس کے بعد question اور thinking کر خود جواب لکھنے یہ ہمیں question دی گئے ہم نے اس کے چھوٹے آنسرز بنائے ہیں تو یوں میں اس کو فوکس کرتا ہوں تاکہ اگر آپ چاہیں تو اس کے پکچر بنا کر کوپی پر نوٹ بھی کر سکتے میں ساتھ درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں وڈیو کو لائک کر دیں کومنٹس بھی دیں تاکہ حوصلہ افضائی ہو سکے میری اور میں زیادہ بہتر انداز میں یہ آپ کو وڈیو بنا کے دیتا رہوں اس سے آپ کو مین فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو آپ کو ٹویشن کی ضرورت نہ ہوگی آپ ایک یا دو بار بچہ اس وڈیو کو دیکھ لکھ اور اس طرح سے بچہ بہترین انداز میں اپنے پیج کو تیار کر سکتا ہے تینک یو فور وڈیو اللہ حافظ